موسیقی گروہ رب ساتھ سنگ جیو فتح پروان کرنے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی جی کی فتح دھارمک پرشان ہے خاص کر کے دھارمک لکھاری ساہتکار ودوان انہوں دا ایسا کہنے ہیں کہ منکھانو پنج شرینیاں دیچ ونڈیا جا سکتے ہیں یا انج کہلے یہ منکھ دھارمک درشتی کون دے مطابق پنج تراندئی ہوں دے پنج میں ہیں پرثم شرینی پہلی شرینی اس نو کو اس طرح بیان کر دے کچھ پورن پرک جو پورن ہو گئے پورن قدو ہوں دائے منکھ جد پورن نال جڑ دائے پورا پرب آرادیا پورا جانکہ ناؤں نانک پورا پایا پورے کے گنگ جتنے چر تک پورے دی پرابتی نہیں منکھ دا جنم ادھور ہے جیون ادھور ہے مرن بھی ادھور ہے مرن اس واسطے ادھور ہے تن تے ہاک ہو گیا ہے راک ہو گیا ہے من پھر جنم لین واسطے تیار ہو گیا دو جا چھوڑا جگ جگ میرے شریر کا واشنا ودھا آوے جائے بھائی گردہ سیکنے کئی جنماتوں من واشنا واسطے کے بار بار شریر تارن کر دا رہے چولہ ودل دا رہے شریر دے مرن دے نال واشنا نہیں مر دی شریر دی موت ہنکار دی موت نہیں ہے شریر دی موت لوب دی موت نہیں ہے شریر دی موت وکاران دی موت نہیں اگر ہوں دی تو جب تب دی لوڑنے سی ست سنگ دی لوڑنے سی مران گے تے ہنکار بھی مر جائے مران گے تے وکار بھی مر جان گے مراں گی تی لوب بھی مر جائے گا کرود بھی مر جائے گا نہیں مرد سریر مرد ہے ہنکار نہیں مرد سریر بُڈڈہ ہو جاند ہے واشنا بُڈڈی نہیں ہونjan سریر برد ہو جاند ہے لوب برد نہیں ہوند لوب صدا جوان لیں ہنکار صدا جوان ریں وکار صدا جوان ریں اگر شریر دی ماؤتی واشنہ دی ماؤت ہوں دی میں پھر دورا ماں ایسا سنگ دی لوڑنے سی قتھا کیرتن کرن دی تے سنن دی لوڑنے سی دان پن جب تب دی لوڑنے سی شریر دی ماؤت واشنہ دی ماؤت نیگ ہے شریر دی ماؤت ہنکار دی ماؤت نیگ ہے شریر دی ماؤت لوڑ دی ماؤت نیگ ہے شریر برد ہو گیا ہے لوڑتے جوان ہے بڑھا ہوندہ ہی نہیں شریر تے برد ہو گیا ہے واشنہ تے برد ہوندی نہیں جوان ہے شریر برد ہو گیا ہے ہنکار تے جوان کھڑا ہے تو یہ جوان واشنہ اگلا جنم کرا دے گی اگلا جنم کرا دے گی شریر مر بھی جاندہ ہے واشنہ نہیں مر دے شریر مر جاندہ ہے لوب نہیں مر دا پائیس صاحب بھائی گردہ سی دنگر نانک دیو جی مہاراج دے اچارن کیتے اسا دیوار دے سلوک دا انج خلاصہ کردے نے جگ جگ میرے شریر کا واشنہ بدہ آوے جائے پھر 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 بٹائیے گینی ہوئے مرم کو پا کوئی ویلہ گینیس رمز نو سمجھ دے کی شریر مر جاندہ ہے واشنہ نہیں مر دی شریر مر جاندہ ہے لوب نہیں مر دا شریر مر جاندہ ہے انکار نہیں مر دا تندی موت ہو جاندی یہ مندی نہیں ہوں وہ پھر دوسرا تندھارن کر لیں واشنہ مر گئی ہے تندی موت نہیں ہوں انکنن جیون مکت ہنکار تھی مر گئے ہے تن اجے زندہ ہے انکنن جیون مکت مکت کہت کبیر جو ہر دھیاوے جیوت بندن تو رہے سارے بندن ٹوٹ گئے بندنہ دیچے نہیں جی رہے ہیں ہنکار دا بندن ہوں دے لوب دا بندن ہوں دے واشنہ دا بندن ہوں دے سب توڑ دے سب ٹوٹ گئے ہیں تندی موت تے نہیں ہوئی ہنکار دی موت ہوں گئے ہیں شریر تے نہیں مریا واشنہ مر گئی ہے شریر تے نہیں مریا لوب مر گئے ہیں بڑی سادنہ کیتی ہیں انہیں بڑا جب تب کیتا ہونا ہے امرت ویڑے اٹھ کے بڑی دھیان سادنہ کیتی ہیں انہیں ہنجتے واشنہ نہیں مر دی ہنجتے لوب نہیں مر گئے ہیں صرف تن مر جانگا ہے پر کھرتی ایک دن تن نو پڑھا کر دیں دیئے من نو برد نہیں کر دیئے پر کھرتی ایک دن تن نو ختم کر دیں دیئے من نو ختم نہیں کر دیئے جمنا جیمنا مرنا پرکرتک ہے پربو نال ملنا پورن ہونا پرکرتک نہیں ہے پرکرتی تو باہر آنا ہے تو ہن میں پھر دوراما اس چکرچ نہ پینا کئی اس طرح سوچ دے رہے ہیں انہیں جوان بڑھے ہو آگے امرت چکل آگے بڑھے ہندے ہندے تک واشنا ہور جوان ہو گئی روز روز واشنا جوان ہون دی ہے بڑھی نہیں ہون دی روز روز تن بڑھا ہند ہے روز روز لوب جوان ہو رہے ہیں بلوان ہو رہے ہیں روز روز تن کمزور ہو رہے ہیں روز روز ہنکار طاقتور ہو رہے ہیں روز روز تن کمزور ہو رہے ہیں تن دی موت واشنا دی موت نہیں ہے تن دی موت ہنکار دی موت نہیں ہے تن دی موت لوب دی موت نہیں ہے بچے دا تن چھوٹا ہے عمر چھوٹی ہے واشنا چھوٹی ہے لوب چھوٹا ہے ہنکار چھوٹے جوان ہے ہنکار جوان ہو گئے لوب جوان ہو گئے واشنا بڑی پربل جوان ہو گئی ہے تن بڑھا ہو گئے کمزور ہو گئے لوب ہنکار واشنا پہلے نالو بھی زیادہ طاقتور ہو گئے شکتی شالی ہو گئے کیونکہ روز روز واشنا شکتی شالی ہو گئے روز روز ہنکار دی طاقت ود دیئے روز روز لوب دی طاقت ود دیئے اس واسطے ایک بڑھا منک جتنا لوبی ہوندہ ہے جوان نہیں ہوندہ ایک جوان منک جتنا لوبی ہوندہ ہے بچہ تھی اتنا ہوندہ ہی یہ بھی میرے روز روز امر دے ود دیاں لوب بلوان ہوندہ ہے ہنکار بلوان ہوندہ ہے واشنا بلوان ہوندہ ہے عام لوکان دا خیال ہے صرف عام لوکان دا دھرم دا نہیں مہا پرشان دا نہیں بڑھا منک ہو گئے ہے تو لوب بھی بڑھا ہو گئے ہو گئے گا یا مر گئے ہو گئے گا واشنا بھی برد ہو گئی ہو گئے گی یا مر گئی ہو گئے گی ہنکار بھی بڑھا ہو گئے ہو گئے گا یا مر گئے ہو گئے گا بلک ہے امیں بلک ہے فضول بلک ہے ایک جوان دے اندر بھی ہنکار اتنا بلوان نہیں ہوندہ جتنا بڑھے چوندہ ہے آپ سنکے حیران ہو گئے ساری دنیاں دے جڑے راجنیتک لوگ نے ستانوے فیصدی بڑھے رہے ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں ساری دنیاں نو چلا رہے ہیں بردن کہی تے ایسے نے چار بندے انہاں نو پکڑ کے کرسی تے بٹھان دے چار لاندے نے بچارے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہاتھ کم دے نے پیر کم دے نے سر کمدہ ہے لیکن حکمرانی دی پکڑ بڑی پرور حکم کرن دی چاہت بڑی پرور ہنکار بڑا پرور سماجک چودری راجنیتک چودری ستانوے فیصدی بڑھے ہونڈے شریر دے ود دیاں عمر دے ود دیاں ہنکار ود گیا ہے لوب ود گیا ہے واشنہ مر ود گئی ہے اس واسطے شریر دی موت کوئی واشنہ دی موت نہیں ہے لوب دی موت نہیں ہے ہنکار دی موت نہیں ہے من دی اے واشنہ پھر اگلا جنم کرا دیں اوطار جنہ نو اسی کہنے ہیں یہ واشنہ واسوکے نہیں آؤں دے یہ ہنکار واسوکے نہیں آؤں دے یہ پروپکار واسوکے آؤں دے جنم مرن دوہوں میں نہ ہی جن پروپکاری آئے اس واسے اوطاران آلہ سیرہ جو ہے یہ لبز جوڑ دے ہیں پرکاشت سو جنم دن نہیں ہے جم دینے انسان پرکاشت ہونے نی پرم پرک گرو پیر پیغمبر کیوں وہ واشنہ کر کے آئے ہی نہیں پھر کیوں آگے مکت ہو گئے سندھ کیوں آگے آن دا کارن پروپکار جن پروپکاری آئے جگت نو جلدہ ہویا دکھت ویکھ رہن ترس کا ترس آگے انہاں جگت جل رہے اہن کار دیچ ترشنہ دیچ واشنہ دیچ لوب دیچ ترس وقت آگے پرکار دی خاطر آگے ہیں کچھ اسی جانے ہیں جنائی ہیں کچھ ساڑے کول ہیں ونڈی ہیں رابندر ناتر گوھر کہنے نے اوطارہ نے جو ونڈنا چایا سنسار نے لے آ نئی ہیں تے آم سنسارک منوک جو چھپانا چاہندے نے سنسار نے کون بھی کوشش کی تھی دھانتے ہر ایک دا دو جا کھونا چاہند ہے دھارم پرم پرکھ ونڈنوی آن دین کوئی لےنا نہیں چاہند نہیں لےنا چاہند مفد چھ ونڈ دےنا کبیر تے کہنے مفد کی لٹ پہیئے رام نام کی لٹ ہے لٹ سکے تو لٹ جنا لٹنا ہی لٹ لے کسے دا دھن لٹیے لٹے رے کہل آوانگے کسے دا دھن لٹیے پکڑے جاوانگے جیل پہوگاں گے سزا ملے گے پر پرماتمہ دا خزانہ او دے نام دا خزانہ لٹیے پرماتمہ دے دربار دے چی وڈے تو وڈہ سنگاسن ملے گا سنمان ملے گا رام نام کی لٹ ہے جتنا لٹنا ہی لٹ لے کوئی روکے گا لے خزانہ کھلا پہ ہے سرے عام پہ ہے لٹے رے کوئی نہیں ہے لٹن والے کوئی نہیں ہے جڑے لٹ لیں دے انہانوی سنت کہنے پاگت کہنے انہانوی مہا پرشا کیا جن خوب لٹے ہیں انہانوی راج کے لٹے ہیں رام نام کی لٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ پھر پاچھے پچھتاؤ گے جب پران جائیں گے چھوٹ یہ پہلی شرینی اوتاری پرش پروکار دی خاطر آگے نے واشنا کر کے نہیں آئے ہنکار انہانو پھر جنم نہیں دے رہے ہوں میں اے ہا جاتا ہے ہوں میں کرم کمائے ہوں میں اے ہی بندنا پھر پھر جو نہیں پائے یہ بار بار جنمین ہے ہنکار کر کے نہیں لوب کر کے نہیں واشنا کر کے نہیں جھگ جھگ میر سریر کا واشنا بدہ آوے جائے پھر 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 بٹائیے گینی ہوئے مرم کو پائے یہ واشنا کر کے نہیں آئے یہ ہنکار کر کے نہیں آئے یہ لوب کر کے نہیں آئے پروکار کر کے آگے جنم مرن دوہوں میں ناہیں جن پروکاری آئے میں ارز کراں من دا ایک بہت چھوٹا جیاں بھاگ کیرتن سن دا ہے کدھا سن دا ہے پاٹ سن دا ہے من دے نوحسے نہیں سن دا ہے نہیں سن دا ہے چلو دھنگرو تے ایک بہدر صاحب جیدہ ایک بول سن لو تے پھر گل سپشٹ ہو جائے گی برثا کہوں کونسیوں من کی میں من دی حالت کنو دسا کسنو دسا برثا کہوں کونسیوں من کی لوب گرسیوں دسا ہوں دس دھاوت آسا لاغیو تن کی ہر وقت دھن دیاس چاہے کروڑاں ہو گئنچے ارواں ہو گئنے آسا دھن دیئے دھرم دی نہیں ہے آسا پدارتان دیئے پرماتما دی نہیں ہے آسا اے جل دی لوب گرسیوں دس ہوں دس دھاوت آسا لاغیو تن کی سکھ کے حیت بہت دکھ پاوت سوچ دا سی بہت دھن ملے گا بہت سکھ ملے گا جتنا دھن ملے گا اتنا ہی دکھ ملے گا چلو میں نو کہن دینا تی معافی میں پہلے مانگ لما کوئی منوک کتنا دکھی ہے بھیگ لینا کتنا دھنوان ہے با جننا دھنوان ہے اتنا ہی دکھی ہے بڑے بڑے جو دیسیں لوگ تن کو بیا پہ چنتا روگ یہ سنا دے بندے کدھرے گردواروی گردواروی آجان کتھے پربودہ چنتن کردینے اپنی چنتا مانچی ڈوبے ہوں گے اونا دھنوان ہی دست اپنیا چنتا مانچی گھر کھوں گے بر تھا کہوں کون سا من کے لوگ رسیو دس ہوندس دھاوت آسا لاغیوت ان کے سکھ کے حیت بہت دکھ پاوت سیو کرت جن جن کی دوارے دوار سوان جیون ڈولت نیسود رام بھجن کی مانس جنم اکارت کھو اینا کیمتی جن مانس جنم اکارت کھو وط لاجنا لوگ حسن کی نانک ہر جس کیوں نہیں گاوت کمت بینا سیتن کی حریدہ جس گاتی حری ہو جا پرماتما دے گون گاتی پرماتما ہو جا کیوں نہیں کر نکل جائے نا چنتاما تو اس بہوچ تو اس دکھ تو اس سنتاپ تو اس طرح دیں ویدیہ گیان سکشہ دین واسطے اے پربکار واسطے اوطاری پرش آ جان دے گنا ورنہ انہا نو آن دی لوڑنے تے مکت ہون دے گنا مکت پرش کدرے بھی جا سک دے گنا روڈاست کہنے جیوں جیوں سہر کرے تیوں بھاوے مہرم مہلنا کو اٹکاوے کوئی اٹک نہیں کوئی روک نہیں اکتے جیون مکت جو مکت ہو چکے نہیں کوئی روک نہیں کسے منڈلیچ جا سک دے گنا کدے بھی جا سک دے گنا برمن کر سک دے ایک انہوں نے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوں دی جنہ کو لے تانتے نہیں ہوں دا تانتے اندر جیڑا سوکشم سریر ہے جنہوں انرل باڈی کر کے کہنے دے نے سنسکاران دا مجسمہ جس وچ من ہے ہو ہون دا ہے تن نہیں ہون دا ایک تری کے دی ہوا ہون دی ہے اے تسی قطعہ سن دے پیو کہ پیٹ دے چھ جائے گی خون دے چھ جائے گی ماس دے چھ جائے گی ہڈیاں چھ جائے گی کتائی نہیں سوکشم سریر دے جائے گی اگر سن رہے ہو کرتن تو اسی سن دے اگر پیٹ بھر جائے گا تو وہ لنگر کانوں چلائے کس واسطے چلائے کرتن نال نہیں بھردا پیٹ پاٹھ نال پیٹ نہیں بھردا کتھان نال پیٹ نہیں بھردا جب تپ نال پیٹ نہیں بھردا لنگر چلانا پیندہ پنگد بڑائی ساتھ گر ایک اتھا کیرتن جب تب من دی خورا کہتن دی نہیں ہے پر من کھاندہ نہیں اس واسے ستگر کے اندر جے کو کھاوے جے کو بھونچے اس کا ہوئے ادار کوئی کھاوے تے سائیے نہیں کھاندہ میں پھر ارج کرنا من دا ایک چھوٹا جیاں بھاگ کہ درے پاٹھ دے چوندہ باقی نہیں ہوں گا من دا ایک چھوٹا جیاں بھاگ گروہ رہے ہوں دے باقی نہیں ہوں دا اس واسے کیرتن کا تھا جب تب گروہ نہیں من تک جاندی نہیں من دی چھ پرویشن کردی تیجی ہون بھوجن دی بھرکی تن دی چھ گئی نہیں تی خون کی تو بنے گی ماس کی تو بنے گی گروہ دا شبد من دی چھ گیا ہی نہیں تی مکتی کی تو نصیب ہوئے گی بندن کے میں ٹوٹن گے اند کے میں ملے گا شبد من تک نہیں جاندہ نہ جاندہ ایک کارن بھوجن دی بھک تن نو لگ دی شبد دی بھک من نو نہیں ہے نہیں ہے نام دی بھک من نو نہیں ہے خوش قسمت ہے او منک جنو نام دی بھک لگ جائے سوچے نام کی لاغے بھوک خود بھوکھے کھائے چلیے دکھ خیر میلوم کا مینہ کچھ شریر جو سوکشم نے انہاں جو تے تن دا استول تن دا بندن نہیں ہوں دا اس استول تن دی اپنی سیمہ سوکشم دی سیمہ نہیں کدھرے بھی جا سکتے اس سوکشم سریر مکت آتماماں کو لہوں دینا مکت صرف سوکشم سریر میں پرماتماں دیچ جی رہنے پرماتماں دیچ وچھر رہنے کدھرے بھی جانو بھی آپ کے پرماتماں کدھرے کدھرے پھر اس تانہ دیچ آکے جنم لہ لیں لہ لیں واشنا وسوکے نہیں پربکار وسوکے جنم مرن دوہوں میں نا ہی جن پربکاری آئے تے میں اے ارز کراں سوکشم سریر مکت سریرہ تو علاوہ کچھ اور بھی ہوں دے نہیں دیوتیاں دے پوتاں تے پریتاں دے اونا کلو یہ تانہ دا بندن نہیں ہوئے ہوں دا جتے چان جا سک دے اے بھی میں ارز کر دیا ٹھیک ہے سناتنی ایسا کہیں دے رہے جتے رامین دی کتھا ہوئے وہ تھے ہنمان ہوں دے میں کچھ برامن ویرانوں کتھا باجکنوں کے انج ناکھیا کرو اگر اے کہیں دے ہو تے ہنمان مکت نہیں ہویا عجیبی دیوتاں چلو دیوتاں اپر بھٹک رہے دیوتے بھی بھٹک دیں بھوت پریت بھی بھٹک دیں اینجے آکھا جی میں ہنمان پیار کردا سی رامنال ہنمان دی طرح کوئی پیاریاں رہا اتھے ہون دیاں نے جتے رامین دی کتھا ہوئے پہلے تھے میں انج اپروں پروں کہندہ سی پر ہون میں داوے نال کہنا جتے ست سنگ ہوئے اتھے سوکشم روان دیاں نے اتھے گرمک روان ہون دیاں نے جو موقت نہیں ہوئے جس سے سو میل دی وارٹ ہوئے تھی کوئی نوے میل چلے ہے تھی شریر دانت ہو گیا شریر دی عمر اتنی سی دس میل دی وارٹ تھی رہ گئے وہ تھی تیہ کرنی ہے تھی او دیوہ سے پھر جنم لینا پہ گا تھی جیڑا اتنا چل چکے ہے وہ ہر ماں دے راہی جگت دچ نہیں آنا چند ہر پتہ دے راہی نہیں آنا چند ہر ماں دیوتے نو جنم نہیں دے سکتی جڑی دیوتے نو جنم رہنے لیے تھی نوے دھن جنے لیماؤ آئے سفنس کیونکہ دیوتا پویتر مندہ مالک ہے او دے کل من ہے چلو میں نوے انج کہنے دینا پشو کل تن ہے وکست من نہیں ہے دیوتے کل صرف من ہے تن نہیں ہے منکہ کل تن بھی ہے من بھی ہے آپ سارے سینے بیٹھے ہو بنیادی گلنوں پکڑنا پشو کل تن ہے منکہ نالو بڑا پاری وکست تن ہے آتھی کول ہے کوڑے کول ہے پر وکاس شیل من نہیں ہے صرف تن دیوتے کل صرف من ہے من ہے ایتن نہیں ہے منش کل ایتن بھی ہے من بھی ہے مکتی منکھ دے راہی ملے گی پر ماتما منکھ دے راہی ملے گا نہ بھود پریتنوں نہ دیوتے دو ایس واسطے گروانی کہیں دیئے اس دے ہی کو سمریں دے دیوتے بھی کہیں دنے دے ہی ملے تے مکت ہوئی ہے دس مل دی جڑی وات رہن دیئے پوری کری ہے اور دیوتے واسطے کوئی دیوی مان چاہی دیئے پہلے چناؤ ماندہ کمکہ ماندے گروج اس نے پرویش کرنا ہے مہ باپ دی واشنا اس دی جنم دی واشنا اتنا دا سنگم بند کے اس دا جنم ہوئے گا جیسے گلاب دا بوٹا بنجر زمین چھ نہیں پیدا ہوں دا دیوتے نو جنم جنی کھنی مان نہیں کر سکتے دیوتے نو جنم دین واسطے کوئی خاص مان اس نو مرزا غالب ایک ہور ڈھنگنال بیان کر دائے محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جا میں پھر ارض کروں محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا یہ سنگیت ہر ساز تے نہیں گایا جاتا ہر ماں دیوتے نو جنم نہیں دے سکتے اس سمبندج گروہانی جو بڑا کچھ ہے میں اس وقت اس پاسے گیا تیسے پاسے ہی چلا جاوانگا مول گل رہ جائے گی پندت دیار آم جی گجرات دیکھ چنگے پگت ہوئے نے وہ کنین پریم سونیر بہے جس گاوت ناچت دیو چلے سب انگا اے ماں ایسا پتر پیدا کر پربودہ نام سنے عشق باہر ہو جائے برہی ہردہ رب واسے تڑ پٹھے روٹھے روندے نہیں لوکی کوئی اولاد بھی خاطر رو رہے ہیں کوئی کارووار بھی خاطر رو رہے ہیں کوئی پروار بھی خاطر رو رہے ہیں کدھی کدھائیں کوئی ملدہ ہے روندہ ہویا نرنگ کار دی خاطر پریم سونیر بہے جس گاوت ناچت دیو چلے سب انگا اس طرح دا بھگت پیدا کر جنہیں تاں کھے کھے گھے رڑ میں بھلیس بھیم سونیر لہو سو گاؤ چلے ار دھنگا ایسا سور بیر پیدا کر رن بھومیں دیچ روم روم از دا زخمی ہوئے پٹھ پھر بھی نہ دکھا لے انکھوس دی بنی رہنے تیجے اے بھی نہیں تیجے دوے بھوٹ جنے جننی جنہوں سوے سودکیٹ پتھنگا تیجے پھر کیڑے مکوڑیاں نو جنم دین نل کیونے در تیدہ بوجی ود آئیں گی اور کی کہن دینہ آجوکی اولاد جد میں سن دا پانچ دس منڈیاں نیک منڈیاں نیک منڈیاں ریل تو گرا دیتا ماسومنو پانچ دس بچیاں دی عزت روٹن دی کوشش کیتی بیار دے نوجوانہ نے چھوٹے چھوٹے بچیاں تو کھینہ پہ گئے پوٹ پریدنے کے بندے ہیں منوکھ نے انہیں گندیاں آتما ماں کسی گندی ماں دے رہا ہی آئیں آئیں گا یہ بھی میں ذکرہا ہوں ایوے نہیں ایشیہ دچ بیڑے پتنوں بیک کے ماں نو گال کر دے ماں نو گال کر دنے پچھے ایک بہت بڑی سچائی ایسی پہڑی آتما نو جنم دیتا تیری گود اتنی گندی تیری ککھ اتنی میلی خیر مختصر اس کا گروہ رامدہ سیدھا بھی شبد سامنے ہیں جیدے آسریت میں کہہ سکنا کہ میں غلط نہیں کہہ رہے ہیں جن ہر ہر دے نام نہ بسےو تینا مات کیجے ہر بانجا تینا سنجے ہی دے پھرے بین نامیں او کھپ کھپ موئے کرانج اوطارانو جو جنم دیں دی اوطار کروڑا ج کوئی ایک کہوں دے اوطارانو جنم دین والی ماں بھی کوئی کروڑا چے ایک کون دی تینا جن جنین دی ماں آئے سفل سے یہ تھی بڑی لمبی مدت تک منکتہ کسی پرم پرکھنو اڑیک لیے خیر اس ستن پر رہنے مکت رہنے چونکہ دھرم دا مول پر دیا ہے سنتوشتی ہے اینہ آتمامہ کولی سوکشم شریر سنتوشتی ہے دیا ہے ایک دفعہ میں پھر دورا دیا ہے تاکہ مضمون پکڑ دے چاہ جائے پشو کول تن ہے وکست من نہیں ہے دیو تے کول بڑا وکاز شیل من تے ہے تن نہیں ہے اینجی کہلے او دے کل اسوار تے بڑا سینہ ہے پھر تیل ہے پر او دے کل کوڑائی کوئی نہیں واہنی نہیں اینجی کہلے کیول منک ہے اے دے کل تنوی ہے اے دے کل منوی ہے اس تن دی بڑی مہم ہے بڑے بھاگ مانک تن پا ہوا بھائی پرا اپت مانک دے ہو ریا گوبند ملن کی اے تیری بڑی اس دے ہی دے راہیں اے من تُو گوبند تک پہنچ سکتا اے دے ہی اتنی مہان ہے اس دے ہی کو سمریں دے دیو تے ترس دے لے دیو تے سکشم سریر ہے کسی بھی تکنی مہان ہووے زیکھنی مہان ہووے جننو کینن دب دریشتی دیو دریشتی دیو تے آنوں دے خن دی دریشتی منوکھاں نے دیکھن دی درشتی ہے کسی کل نہیں ہوں دی ویچارے کل جنو اسی نیترہین اندہ کہہ دیں 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 کوئی کار درشتی ساڑے کل ہے منوکھاں نو دیکھن دی پر جید اکل دیوتے نو دیکھن دی درشتی ہوں دی ہے انہوں کہنے نوے دیوتے نوے دیوترشتی دیوتے نوے دیکھن دی درشتی جد کہہ جاندہ جتھے رامین دی کتھا ہوئے وہ تھے ہنمان بیٹھا ہوں گا ہے یہ تھی اتکتنی ہیں ہنمان جیسے پیارے بھگت جو مکت نہیں ہو سکے ان کے ہنمان تے مکت ہو گیا کہ یہ نہیں مکت ہو گیا کہ انہوں اتنا بڑھدہ سنت تے انہوں پوجن دی بھی پر کیلوڑ نہیں ہے وہ ایک مکت آتا انہوں بچ کالنے آن دی لوڑنی ہوں گی پلیاندے نے شہدے سواستے لوکھاں چے رام دی شردہ ودائیے اور تھوڑا جیاں سوچ ویچار کرنے والے منوک دے اندر تی شردہ گھٹے گی ودائی گی نہیں جیسا پیار ہنمان دے اندر سی اس طرح دے پیار رکھنے والے اندر کدرے سریر دا انت ہو گیا من پربو تک نہ پہنچ سکے تو یہ دیوتے کا لاندے نے پٹک دے تو دیوتے سکھا چھویں اندین مسلمانا چھویں اندین ہندوانا چھویں اندین پارسی یہودیاں جینیاں بودیاں چھویں بٹک دیاں یہاں اے روہاں دیوتے تو سی آنکھوں گے میں کہندہ کی پہ ہیں ایک بہت پربل سچائی ہے جس نو سنسار وچ اجاگر بہت کٹ کیتا گئے بہت کٹ کیتا گئے ہے نہیں پرےہ پہ ہے خلا کچھ بھی نہیں ہے کچھ منوکھان دے منڈلنے زمین کچھ دیو منڈلنے دیوتے دے پھر کچھ روحانی منڈلنے مُقط آتما لین جو چکے پرمات اور او جہو جہو سیر کرے تیو بھاوے مہرم مہل نہ کو اٹکاوے سب مہرم نے کوئی اٹک نہیں جتھے جان جا سکتے جا سکتے اس طرح دیاں آتماوہ جو مقت نہیں ہو سکیاں دیوتے نے دیوتے تو مراد گینین دیوہ جلے آیا پویتر نے جنم لے سکن اس طرح دی ماں ملے گی تھی ہوئے گا جنے ہر کسے ماں دی گود دے رہی اور جگہ دیچ نہیں آنا چاہتے تو اتنے دن تک پھر کتے رہے ہیں کہ پھر مندر مسجد گردواریاں چرین دیں اپنے اپنے مذہب سنسکاراں دیں مطابق اپنے اپنے دھارمت کیندران دیں چرین دیں سن دیں اند دیں من اونا کھول ہے تن ہے نہیں بک پیاس لگ دی نہیں بک پیاس تنوں لگ دی ہے اوہ تنوں چاہی دی اوکسیجن تنوں چاہی دیں سکشم شریر نو نہیں چونکہ تن ہے نہیں تو تن دی کوئی بک پیاس نہیں تن دی کوئی لوڑ نہیں اور سکشم شریر دی لوڑتے ہیں کتھا کیرتن جب تب جان دیں اوہ تھی رہے لیں ایک دوسری دھانچے بھی ہونے نے بہت ملین بڑا کسائی بڑا دوشت مہان ٹھگ بڑا کاتل یہ ہی کردہ رہے ہیں ادھی بھی شریر دی موت ہو جائے اگلا جنم چھتی نہیں ہوندہ بھٹگ دائے انہانوی پوت پریت کہیں دیں کئی کوٹ بھوت پریت سو کر مرگا شراب خانے آچ ویشی علیانچ اور غلازد بھریاں جگہ دچ اے روما ہوں دیا چھوٹی جنہ لڑائی وڈی لڑائی دا روپ دھارن کر جائے تو سمل لینا یہ پوت پریت ہے کہنا چھوٹا جنہ ککرم وڈے ککرم دا روپ دھارن کر جائے تو سمل لینا پوتانے مدد کر دیتی ہے یہ بھی مرز کرتے ہیں چھوٹا جنہ نیک کم جے وڈے کم دچ پرگٹ ہو گیا تو سمل لینا دیو روحانے کچھ مدد کی تھی دور کیوں جاؤ کبیر کی تھے گنگا دے تڑھتے بیٹھے پچی سادوانو کہ آئے شیورہ تریدہ دن سی آج دو پیر نو بھوجن سادے کر کرنا صویرے امرت کہہ دے کہہ دے تک انہا پنجی سادوانے دو چار سادو جے انہاں دے کوئی ہور میں ترسن باروں آئے انہاں نو کیا گل پھیل گئی سارے بنا رضے پہنچ گئے ساتھ اٹھ سو سادو انہی پیڑ ویک کے کبیر تے نکل گیا پچی تھی آدمیاں دے انہ بنایا سی اتنا ہی ہے ہور اچانک لیا سکے بنا سکے اتنی بھی ساتھ نہیں سی اتنے کو مایا نہیں سی کی کرے شرم سار نکل گیا پرب ڈوری ہاتھ تمہارے تو سمال میں نو نہیں پتا میں شرم سار نہیں ہونا چھوں شامہ پہ گئی ہیں ہون سوچ دے جاواں کر پتہ نہیں انہ پنجیاں نو بھی بھی ملیا کینے جنہ نو میں کیا سی بیشتی خوب ہوئی ہوئے گے میرا مزاک اج خوب اڑایا اڑایا کہیاں جن آیا تے گھر تے بار پتلان دا ڈیر انج لگیا جن میں بہت سارے بوجن چھک گئے ہور نیڑے آئے تے دو سجن لنگ دے ہوئے کہنے دانکبیر تانکبیر ایسا لنگر سارے آنو دکشناں بھی دیتیاں توتیاں بھی دیتیاں دو دو موراں سونے دیاں بھی دیتیاں تانکبیر دانکبیر کہنے دے نکل گئے گھر پہنچے پرسن چی تمام ملی پرسن تجل لوئی ملی پتل اے سب کچھ دیکھ کے جو کبیر نے کہا ہے نہ ہم کیا نہ کریں گے نہ کر سکے سریر میری توفیق نہیں ہے میں نہیں کر سکتا سلو کہ نہ ہم کیا نہ کریں گے نہ کر سکے سریر کیا جانوں کچھ ہر کیا بھائیو کبیر کبھی پتنی رب نے کی کر سکے کئی جانے نے دانکبیر 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 اپنی تے بھی ساتھ نہیں سی ایک دفعہ نیک ارادہ بنا لئیے بہت نیک روحہ مدد کرن نو تیارنے ایک دفعہ پہڑا ارادہ بنا لئیے بہت سارے پہوت پریدن نال لگن نو تیارنے ایکسر بھوت پریدن دا واسا کتھے اندائیوی کبیر کل سن لوں جہیں گھر ساب نہ سیویے ہر کی سیوہ نائیں تین گھر مرہٹ سار کھے پہوت بسے تنمار پہت کبیر خیر مختصر جو ہے میں ارز کرا یہ مقت لوگ جو پورا مقت نے برم بچ لین ہو چکے نے تی پھر جگت دچ آ جانے نے آوتار کہلان دے گرو کہلان پیغمبر کران دے منوکتہ دچ پہلی شرینی اینا دی ایک دی کدائی ہزاران سال بعد آمدے نے اس واسے اکبال نے اپنے انبھو دی آدھار تے کہہ دیتا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دا ور پہ منوکتہ دے بغیچے کدی کدائی اس طرح دا پھل آوندے جیدی نال منوکتہ موطر ہو جائے دنیا دنگ رہ جائے اس طرح دیا آتمامان دا آمنا روز روز نہیں آوندہ کیڑے مکوڑے روز جنم لیندے گستا خیم اس طرح دے پھل نان دا جنم کدی کدائی ای اوطار ہنکار واس ہو کے جنم نہیں لیندے ہنکار تے ناد مر گیا باشنہ تے ناد مر گئی لوگ تے ناد مر گیا سریر دے ہون دے آئے سب کچھ مر گیا سید جیون مکت سن پھر مکت ہو گئے سریر دے انت ناد لین ہو گئے پار برم دیج پھر ایک کس طرح آگے کیوں جنم ہویا یہ دیا آواز ہو کے آجان ترس کھا جان دے جگت نو جلدہ دیکھ دکھت دیکھ کے آگیان تا دیا ٹھوکرہ کھان دیا دیکھ ترس کھا کے پھر آجان دے تان دی اپنی عمر دی جڑا مل دا اونا نو پر نہیں زیادہ دن تک کچھ ونڈی ہے گرنانک نو دس تنان دس سریران دا استعمال کرنا گے سنت بنانے اسے سنت نو سپائی بنانے بڑا لمبا کم پورا کریے منوک نو پورا پورک بنانے پورا کریے یہ ڈاہی پونے تین سو سال دی او دی خیر مقتصر میں ارز کرانے دو جی شرین منو کھان لیے جپ جپ کے سادنہ کر 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 امر طو ویلے اٹھ کے سویرے شام ست سن کر کے ہر وقت من پرو پاس لا کے اسے جیون دیچ مکتی پال لیے اینا نو کہندنے پگت سنت سنت پرم آنند دیچ گرو گران ساو دیچ گرو بانی دے نال نال بھگت بانی بھگت جو بھگوان تک پہنچ گئے پربو تک پہنچ نکل بھگت گیت نکل دی ہر بھگت دے بول بھگت گیت گیت لے نانک بھوجل پار پرے جو گاوے پرب کے گیت کیڑے گیت جو بھگت دے گیت لے امر گیت لے اگر وہ کوئی گاوے مکت ہو سکتا کیونکہ مکت پرش دے بول لے او نہ دے بول ایج جڑے مکت پرش دے بھگت لوگ دے انہ انہ دو ہیسی وند ایک او جو روز مرا جگت نو سندیش اپدیش دے رہ اور انہ دے اندروں گیت سنگیت جنم لین دا رہ پام چاوک دیج بیٹھ کے جو تیا ہی گن دے نے رو دا لیکن بھاگو دیت اندروں بھی جنم لین دی بھاگو دیت اندروں بھی بھاگو دیت اندروں بھی جنم لین دی انہ دے گیت بھگوان دے انہ دے بولان دے بھگوان دے کچھ ایسی شرین نہیں پھگتان دی جنہ کل شیلی شبد آولی اکشری گیان نہیں ہوندہ پربود گیان ہوندہ وہ پھر نہیں بولے نہیں بول چپ رہن دے انہ دی خاموشی بھی کچھ نہ کچھ بند دی رہن دی جیسے کھڑے آیا پھل خاموشی بھی مہک بند دی رہن سگند بند چونکہ اس طرح دے پورش بول دے نہیں کچھ لکھ دے نہیں کہیں دے نہیں تو سمائج دے زمین دی تی قدم دے نشان نہیں بند دے اے بھی میلز کرتے اے بھگت دو جی شرین ایک تی جی شرین میں ہونے یہ ارز کی تی دھار میں کے دو ان پورش ان من نکھانو پنج سیا جو ونڈے آئے تی ہون گینتی تُس اپنی کر لینا انہا پنج دے چسی کیڑی شرین چاہند دے تی جی شرین پھر ماتمہ تے شرد آوی آئے تے شک آئے من مند آوی ہے من انکاری بھی ہے من اوہی کچھ مند جو مند انکول شرد آوی ہے شک بھی ہے یہ شرین سب تو زیادہ مندر مسجد گردوارے قریبن قریبن بہت انہا نالی پرے رہے گستاخ شرد آوی ہے شک بھی گرون مط بھی ٹیکن گرون دی گل بھی نہیں من گردوارے بھی آنا ہیں گرون الجڑ نہ نہیں شرد آوی ہے شک بھی ہے انہوں میں اس طرح بیان کر داؤ نا کوئی ایک قدم اگے چلے ایک قدم پچھے چلے ایک قدم اگے چلے ایک قدم پچھے سارا دن اس طرح چلے کتھے پہنچے گا کدھرے پہنچے چالی سال پہلے چالی سال پہلے بھی بکاری چلے بھی بہت چلے بھی بہت چلے اگے 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 دہ دانپن بھی کر لیا پاپ بھی کر لیا ایمان بھی پرگڑ کیتا بے ایمانی بھی کر لیا سچ بھی بول لیا چھوٹ بھی بول لیا تیج گھٹکہ رکھے پاٹ بھی کر لیا گندے گیت بھی علاپنے شردہ بھی ہے شک بھی ہے ایک قدم اگے ایک قدم پیچھے ایت آداد سب تو زیادہ ہے سب تو زیادہ ہے اس تعداد دے چاں کچھ لوگ دھارمت کرت اپنا لیں دینے کتھا کیرتن مولوی بنا گیا کوئی فادر بنا گیا کوئی گنی گینی بنا گیا کوئی پندت مہاراج بنا گیا اور پرماتمہ دونوں جانے یاں تے ہے نہیں جانے یاں تے ککھ نہیں جنان دی کوشش پہ کر دیں سمجھے یا تے کچھ بھی نہیں سمجھان دی کوشش پہ کر دیں خود نہیں سمجھے اپنا ہی من جس گل نو نہیں من دا پیا اوہ ہی جگت نو منانا چاں دے گرنانے کندنے کھیڑ نہیں بنیں گی پرتھ میں من پر بودے اپنا پاچھے اوان دے جاؤ گیا یہ کھیڑ انج نہیں بنیں گے یہ تیجی شرینی ہیں شردہ بھی ہے شک بھی ہے شک بھی ہے شردہ بھی ہے اس واسے دانپن بھی ہے بے ایمانی بھی ہے سیوا بھی ہے کٹورتہ بھی ہے بانیدہ جب تب بھی ہے چھوٹ بولنا بھی ہے انارتھ بھی ہے شردہ بھی ہے شک بھی ہے یہ تیجی شرینی ہے چوتھی شرینی شردہ بلکل نہیں ہے اہی نہیں اعلانیاں کندنے کوئی پرماتمان ہے کوئی اس وقت نہیں سڑکی گردوارے نال مطلب اجوکے نوجوان کئی ملدن میں تھی سنکے حیران ہونا من اپنا چنگا ہونا چاہید ہے کی لوڑے گردوارے جان جیویں من دا چنگا ہونا بچیوں دا کھیل ہے کھڑوڑیاں دی کھیل دن رات سا دن کرن والے ویچارے اپنے من نو شود نہیں کر پاندے من چنگا ہونا چاہید ہے من شود ہونا چاہید ہے اس تو گل سپشت ہو گئی اجے انہاں ویچاریاں نو من دا نہیں پتا صرف تاندہ ہی پتا اجے صرف تاندی پاجدہ وڑے اجے صرف تاندیاں لوڑاں دی چنطہ ہے اجے انہاں نو من دا کچھ بھی نہیں پتا جو اس طرح کہہ رہے ہیں جد کدی من نو دیکھنگے ہے تے پتا چلے گے اس لیاں سمسیاں ہاں تے من دے چنے چنطہ تے من دے چے بھے تے من دے چے ویروت تے من دے چے پربل واشنا تے من دے چے پربل ہمکار تے من دے چے اے من منکل بڑے انردھ کرائے گا بہت انردھ کرائے گا ناس تے سڑھی کوئی آستہ نہیں سڑھ کوئی بروسہ نہیں اجو کی نوجوان پیڑی تے اہی بہت زیادہ سوار ہے اے بھی مرز اور کم نشتے کہیں دینے پتہ یوں کی آگ دین بھوجندی لوڑ ہے بجندی لوڑ نہیں تاندی لوڑ ہے دھرم دی لوڑ نہیں پانی چاہی دے سوچ گروانی نو کی کرنے کمیونسٹ ایلانیاں کہنے دے نے اور دلیل دین دینے چار دن پانی نہ ملے یا پنجمے دن موت ہو جائے گا ساری زندگی بھی میں گروانی نہ پڑھنے تے کی ہونے کی کٹتے ہیں کچھ بھی نہیں کٹتے ہیں اے جی کہنے دے جیب دیچ دھن نہیں ہے تے زمین تے چار قدم چلنا ہو کھے ہر دی دیچ دھرم نہیں ہے ساری دنیا بھرمن کر کے آجا اے جی کہنے دے رہا پیٹ دیچ بھوجن نہیں ہے جیونا بڑا اوک ہے کم کرنا بڑا اوک ہے زبان نے بھجن نہیں کی تا کی گھٹ گیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لمکہ میں نہ سمجھ گئے مہرز کران بھوجن نہ ملے یا تن مرے گا بھجن نہ کی تا زمیر مرے گی انسانیت مرے گی منکھتا مرے گی یہ جیوے گا تے صحیح جیمدہ تے رہے گا پشوان دی ترہاں جیوے گا کرتو تو پسو کی مانس جا لوگ پچارہ کرے دن رہا پانی نہ ملے یا تن مرے گا واہ کئی مرے گا گروانی دا جاپ نہ کی تا منکھتا مر جائے گی اکھاں جیوان بسرے منکھتا مر جائے گی انسانیت مر جائے گی انند مر جائے گی رس مر جائے گی دیا مر جائے گی اندر کٹھورتا رہ جائے گی ہو ہی نہیں سکدا اشورا نو بھلا کے کوئی کومل ہو جائے اشورا نو بھلا کے کوئی اماندار ہو جائے ہشورا نو بھلا کے اسو knappی ہو جائے ایسا ہی نہیں سکدا سارے دو خسنوں چمڑنگے پرمے شرطے او لیاں وی اپن سب بے رو ایک چوتھی شرینی لوڑی نہیں ہے ناستک سڑی کوئی آستہ نہیں ہے ایک پنجمی شرینی اتنی بے خبر ایشور ایسا کوئی وشائی نہیں ہے اس تھی شک کیتا جائے یا شردہ کیتی جائے ادھے بارے سوچیا جائے ایتھے کوئی ایسا وشائی نہیں ہے ایک پنجمی شرینی جنہ نے بھلکی قدیس سمندج سوچیا بھی نہیں قدیس خیال بھی نہیں آیا ایک پنج شرینیاں ہیں تو خدبہ منصف شد اپنا منصف آپ بڑھنا ہے اپنی جیجمنٹ آپ کرنی ہے اسی کس شرینی چاہدے اسی کہری کلاس دے بھی دیا کس کلاس دے چونکہ فیصلہ ہر منک نے آپ کرنی ہے دو جا کی جانے تو انہوں کی پتہ میرا مندج کی چلدہ رہے ہیں دیمینوں کی پتہ سوڑے مندج کی چلدہ رہے ہیں تو خدبہ منصف شد اپنا منصف آپ بڑھنا اپنا فیصلہ آپ کرنی ہے سہب رحمت کرنی ہے اسیس دو جی شرینی چاہیے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج دے بولانو اپنا کے دھن گروہ ہر رائے صاحب جی مہاراج دے پرکاہ شد سو نمنا کے جس طرح بھائی گوندے تے بکششاہ ہویاں اے گروہ ہر رائے صاحب آج ساڑیاں بھی چولیاں بھرنا ہے تیرے درد تو خالی نہ جائے شردہ نال بھر جائے ساڑی چولی ربی وشواش نال بھر جائے ساڑی چولی جو شک شبے اندر نے اے دھن گروہ ہر رائے صاحب اس نو کڑو ایسا بھروسہ پیدا کرو کہ ایک دم خیال آجائے سب گوویند ہے سب گوویند ہے گوویند بن نہیں کوئی باقی ویچارہ میں تھاڑے سامنے ہیں آج شامنو رکھاں گا اے فیصلہ تسی آپ کر لینا جس شرینیچ ہو جنہیں چردہ کس دوجی شرینیچ نہیں آئے مکتی نہیں ہے اند نہیں ہے پگت نہیں بنے گا انہیں چردہ کھیڑ نہیں بنے گی پندت سور چھتر پت راجہ پگت برابر اور نہ کوئے پگت مکت ہو جاند ہے ایک دن تندہ انت ہو جاند ہے پھر اس دی مرضی ہوں گی ہے میں پھر جنم لینا ہے کہ نہیں کیونکہ مکت ہے کہ جو مکت ہے دی مرضی نہیں واشنا اسنو جنم دے وے گی اور بھٹکے گا ہنکار اسنو بار بار جنم دے وے گا ہمیں اے ہی بندنا پھر پھر جونی پائے مڑ مڑ جونی آن دے جو بھٹکتا رہے گا ساہیور احمد کرن بکشش کرن پھر کی آگیا آتم ہتاوے جیون مکت سو کہاوے اسی جیون مکت بن کے جیون دا لہا کھٹ سکیے جیون نو انندد بنا سکیے سنسار دے آن دا منورت جو ہے وہ پراپت کر سکیے اتنی سیوہ پروان سارے آن دا بار بار دنواد پلچوک دی شما واہ گروہ جی کا خانسا واہ گروہ جی کی فتح موسیقی موسیقی جیون دا ساکھے جیون دا ساکھے جیون دا ساکھے موسیقی